وزیرت اوانائی سندھ امتیاز احمد شیخ کہتے ہیں نیپرا کے طرز پر سیپرا بنانے کی ابتداء کر دی ہے اس قانون کے تحت صوبہ سندھ ٹرانسمیشن لائن بچھانے کے ساتھ گریڈ سٹیشن بھی قائم کر سکتا ہے اس سے صوبہ میں لوڈ شیڈنگ ختم اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ممکن ہو سکے گی آج نیوز کراچی کے سینئر ریپورٹر قاضی آصف کو خصوصی انٹرویو میں کہا کہ وفاقی انٹرنیٹ انرڈی بورڈ میں پرانی سوچ والے بابو بیٹھے ہیں سندھ کا جو بھی منصوبہ جاتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی پروانشل گریڈ کمپنی بنائی سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی ایس ٹی ڈی سی کے نام سے تاکہ وہ ہم اپنا ٹرانسمیشن لائنز اور اپنی گریڈ اسٹیشنز بنا سکیں اور ہم ابھی اس پہ بہت تیزی سے کام چل رہا ہے آرٹیکل ون فٹی سیون جو پاکستان کے آئین کا ہے اس میں یہ سوبوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ٹرانسمیشن لائنز بھی ڈال سکتی ہیں گریڈ اسٹیشنز بنا سکتی ہیں اور ٹیریف کو ڈیٹرمنٹ کر سکتی ہیں تو اس تمام چیزوں کو ایک پورے پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے تو یہ چیز دہتی تھی سیپرا یہ نیپرا کی طرز پر ایک ادارہ ہے جو کہ یہ مطلب سندھ کے سوبے کے اندر تو یہ سمجھیں کہ ایک نئی ایوینیو ایک نئی فیلڈ کھل رہی ہے جو کہ مطلب سندھ کے لوگوں کو آٹانومی دے گی انرجی کے حوالے سے اور جو مسائل ہیں اور الٹیمیٹلی لوڈ شیڈنگ ہے قیمتوں میں کمی ہے مطلب بجلی کی قیمتوں میں ٹیریف میں کمی ہے اس کا ایک پہلا قدم ہے جو کہ ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں واضح ایک سوچ ہے کہ اسلام آباد سے بیٹھ کے لڑکانہ کے شکارپور کے کشمور کے اور مرپو خاص اور تھر کے بجلی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے قیمتیں کم کرنے کے لیے اور ان کا کنٹرول صوبے میں ہو امیڈیٹلی ہم خود دیکھ سکیں چیزوں کو بہتر کر سکیں اور ضروریات ہمیں خود پتہ ہیں ان کے حوالے سے یہ قانون ہم نے پاس کیا اور ایک لینڈ مارک قانون ہے لینڈ مارک ایکٹ ہے پاکستان پیپوز پاکستان